اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین میں آج آپ لوگ کے سامنے اسلامی انفارمیشن سینٹر آئی آئی سی ممبئی کی ایک ایکٹیویٹی کے تعلق سے ایک ریپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے ہماری اور آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں تو بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے یعنی وہ بیوہ ہیں بچے اتیم ہیں یا کچھ گھروں میں لوگ بیمار ہیں ان گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ایسے سخت ضرورت مند قسم کے لوگ جو یقیناً مشکل سے ان کا گزارہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اسلامی انفارمیشن سینٹر ممبئی سے ماہانہ راشن پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ضرورت مند رہتے ہیں کہ سب تک راشن پہنچا پانا یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی طاقت کی مطابق ہم کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہر مہینے پچیس سے تیس فیملیز کو راشن پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کس علاقے میں کن کو پہنچانا ہے اور کن کو دیا گیا ہے تو بہرحال انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر یہ راشن جو آیا ہوا ہے اس کو ہم ضرورت مندوں میں پہنچا دیں گے تو اسی سلسلے میں آپ کو بتانا تھا یہ راشن جو ابھی تخصیم انشاءاللہ ہوگا اس میں دیکھئے یہ بارہ ترہ کے سامان ہیں جو ایک کٹ تیار کیا گیا ہے ایک کٹ کی قیمت تقریباً سولہ سو پچاس روپے ہے اور الحمدللہ ابھی جو ہمارے صاحب نے کٹ موجود ہے یہ تقریباً پچیس کٹ فورٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ففٹی یعنی ایک تالیس زار دو سو پچاس روپے کا ہے سولہ سو پچاس روپے کے حساب سے کبھی اس میں زیادتی ہوتی ہے یعنی کبھی اس کو ہم تیس پہتیس کٹ تک تقسیم کرتے ہیں لگ برگ پچاس زار روپے کا راشن لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو یہ ہم آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ جو لوگ اس میں تاؤن کرتے ہیں ہماری جو ماں اور بہنیں اس میں تاؤن پیش کرتی ہیں مہانہ یا جو ہمارے بھائی تاؤن پیش کرتے ہیں ان کو ایک ریپورٹ رہے ان کے سامنے ایک ان کو خبر ہو کہ ان کا پیسہ جہاں وہ دے رہے ہیں جس کام کے لیے اس جگہ پر وہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ جنہیں معلوم نہیں ہیں انہیں بھی پتا چلے اور وہ بھی اس نیک کام میں حصہ لے سکے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے آپ جو اپنا تاؤن پیش کریں اس کی وار کوڈ میں یا ایکاؤنٹ میں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس نمبر پر اپنا اسکرین شاٹ بھیج کر کے آپ اطلاع کریں بتائیں کہ آپ نے راشن ڈسٹیبیوشن پروگرام کے لیے پیسہ دیا ہے تاکہ آپ کا یہ پیسہ اسی کام میں خرچ کیا جائے کیونکہ اگر آپ اطلاع نہیں کریں گے آپ نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یاد رہے کہ ہر طرح کے صدقات و عطیات اس میں آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی شخص زکاة کا پیسہ اس میں دیتا ہے تو ہم پھر اس سے راشن خرید کے غربہ مساکین کو نہیں دیتے ہیں بلکہ وہی زکاة کی رقم اس کو ہم دے دیتے ہیں کیونکہ زکاة کے پیسے کو کنورڈ کر کے کسی چیز میں دینا راشن میں کپڑے میں یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ زکاة یہ غریب کی سیلری کی طرح ہے جس طرح آپ سیلری کو کنورڈ کر کے کسی چیز میں نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح زکاة کو کسی اور چیز میں کنورڈ کر کے دینا یہ درست نہیں ہے بہرحال یہ ایک مختصر سی رپورٹ تھی آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کا تعاون قبول فرمائے جو اس میں تعاون کرتے رہے ہیں اور بزید جو بھائی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کے نیک عامال کو قبول فرمائے آمین تقبل یارب العالمین جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین تقبل یارب العالمین